اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات دنیا بھر میں منظوم کہانیاں سننے سنانے کا رواج ہر زمانے میں پایا جاتا رہا ہے اردو شاعری میں مسنوی ایک ایسی سنف ہے جس میں کوئی خصہ بیان کیا جاتا ہے اور اخلاق و نصیحت کی باتیں سمجھائی آتی ہیں مسنوی کے خصوں میں دیو پریوں کی تخیلی واقعات بادشاہوں شہزاد اور شہزادیوں کی محبت اور نفرت کے خصے جادوی چیزیں اور عجیب و غریب جانور جانور وغیرہ کی تلاش کے حالات بیان کی جاتے ہیں میر حسن کی مسنوی سہرون بیان اور دیاشنکر نصیم کی مسنوی گلزار نصیم ایسی ہی مشہور مسنویاں ہیں ان کے علاوہ نواب مرزا شوخ کی مسنویاں بھی اردو شاعری کا بڑا سرمایہ سمجھی جاتی ہے یعنی یہ جو ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں یہ مسنوی ہیں مسنوی میں اکثر کچھ کرداروں کے عشق و محبت کے حوالوں سے شاعر تصوف کے مسائل پر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسنوی بہار عشق میں شاعر نے خود اپنے حالات نظم کیے ہیں عشق حقیقی کے عنوان سے مسنوی کے آخر میں جو اشار شاعر نے سنائے ہیں ان میں دنیا کے عشق کو ترک کر کے آخرت کی لزتوں کو حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے یعنی یہ جو نظم ہے عشق حقیقی یہ بہار عشق سے منصوب ہے اور اس میں عشق حقیقی کا بیان ہے اور شاعر کہتا ہے کہ تجھے عشق کرنا ہے تو خدا سے کر مگر اس سے پہلے شاعر کا خیال ہے کہ انسان کو انسان سے عشق کرنا چاہیے یہ انسان دوستی کا پیغام دیتا ہے اس نظم میں حقیقت اور مجاز، پناہ اور بخاہ، اول اور آخر، وصل اور جدائی جیسے تزادات سے شاعر نے بڑی حکمت اور عقل کی باتیں کی ہیں عشق ایک والحانہ جذبہ ہے عشق کیا ہے؟ یہ ایک والحانہ جذبہ ہے جس کا مفہوم کسی سے بہت زیادہ محبت کرنا سمجھ جاتا ہے ان کہانیوں و مصنویوں میں انسانی عشق کی دیگر مثالیں مجنو، فرہاد، رانجہ وغیرے کی عشق سے دی جاتی ہے جو انہیں لیلہ، شیری اور ہیر سے تھا شاعر میں اکثر ایسی ایسے عشق کو مجازی عشق کا نام دیا جاتا ہے اسی محبت کے جذبے کی نظبت اللہ کی ذات سے ہو جائے تو اسے عشق حقیقی کہتے ہیں یعنی عشق حقیقی کے معنی ہے اللہ سے محبت شوخ کی مصنوی بہار عشق میں مجازی عشق کی انسانی نفسیات کی طرف اشارہ ملتا ہے جسے وہ مصنوی کے خاتمے پر عشق حقیقی میں بدلنے کی خواہش کرتے ہیں چلے پہلے جان پیچان حاصل کریں گے اس کے بعد اس مصنوی کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے شوخ لکنوی کا نام حکیم تصدق حسین خان ہے ان کی عرفیت نواب میرزہ اور تخلص شوخ ہے ان کی پیداش سترہ سو بیاسی اسوی میں لکنو میں ہوئی حکمت اور تبابت ان کا آبائی پیشہ تھا انہوں نے واجد علی شاہ کے عہد حکومت میں شاہی طبیب کے طور پر خدمات انجام دی ابتدائی تعلیم گھر پر مکمل کرنے کے بعد ذاتی شوخ اور اساتعزہ کی صحبت میں رہ کر انہوں نے مختلف علوم میں مہارت حاصل کی اس وقت کے لکنو کے شیری ماحول سے متاثر ہو کر وہ شیرگوئی کی طرف معایل ہوئے اور خواجہ حیدر علی آتش کی شاگردگی اختیار کی ابتدائی دور میں انہوں نے غزل میں تباہ آزمائی کی مگر بہت جلد مصنوی کی طرف رجوع ہوئے اور اسی صنف میں کمال حاصل کیا انہوں نے فریبِ عشق، بہارِ عشق اور زہرِ عشق جیسی مورکہ آرہ مصنوییں تصنیف کی ہے ان کی ہر مصنوی سیکڑو اشار پر مشتمل ہے روزمرہ اور محابروں کی صفائی خافیوں کی نشست، ترکیبوں کی چستی اور مصروں کی برجستگی کے لحاظ سے یہ مصنوییں خاص اہمیت کی حامل ہے مرزا شوخ لکنوی نے تیز جون اٹھارہ سو اکتر کو لکنو میں وفات پائی چلے شروعات کرتے ہیں اور اس کے الفاظ معنی اور تشریح کے ساتھ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اب سنیں صاحبانِ اخل و شعور ہے اب سنیں صاحبانِ اخل و شعور ہے یہ دنیا تمام مکر اور زور شہد ظاہر میں زہر اندر ہے شہد ظاہر میں زہر اندر ہے جس قدر اس سے بھاگے بہتر ہے صاحبِ اخل کو نہیں ہے زیب کہ اٹھائے جہاں میں رہ کے فریب سب یہ دنیا سرائے فانی ہے عشقِ معبود جاویدانی ہے صاحبانِ اخل و شعور یعنی اخل مند لوگ زور یعنی فریب سرائے فانی یعنی فنا ہونے والی جگہ مراد دنیا اور جاویدانی یعنی ہمیشہ رہنے والا اب اس شعر بشائر کیا کہتا ہے جو اخل و شعور رکھتے ہیں سن لے کہ یہ دنیا مکرو فریب سے بھری ہوئی ہے حالانکہ بظاہر بڑی اچھی شہد لگتی ہے لیکن اندر سے بہت خراب اور نقصاندہ زہر کے مانند ہے اس سے جتنا دور رہا جائے بہتر ہے دنیا کی اس حقیقت کے اظہار کے بعد اگر کوئی صاحبِ اخل و خرد دنیا میں جی لگاتا ہے تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں اسے یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اس دنیا میں رہے کر اسی سے دھوکہ کھائے اسے جان لینا چاہیے کہ دنیا فنہ ہونے والی شائع ہے جبکہ عشقِ الٰہی ہمیشہ رہنے والا ہے کہتے ہیں صوفیانِ صافی دل کہ ہے عشقِ خدا بہت مشکل کہتے ہیں صوفیانِ صافی دل کہ ہے عشقِ خدا بہت مشکل کوئی الفت نہ بے وفا سے کرے عشق کرنا ہو تو خدا سے کرے چار دن کی یہ زندگانی ہے چار دن کی یہ زندگانی ہے جو ہے اس کے سوا وہ فانی ہے وہی اول میں ہے وہی آخر ہے وہی باطن میں ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن میں ہے وہی ظاہر ہے کون سی جا ہے جس جگہ وہ نہیں چاہیے ہے نگاہِ وحدت بھی اب اس میں شاعر کیا کہتے ہیں صوفیانِ صافی دل یعنی پاکیزہ دل صوفی منص شخصیت کو کہا جاتا ہے اور اسی لئے یہاں پر بیان کیا گیا ہے نگاہِ وحدت بھی انہیں خدا کی یکتائیں کو پہچاننے والا پہچاننے والی نگاہ بھی یعنی کہ نگاہ کو کہتے ہیں صاف و پاکیزہ دل صوفی کہتے ہیں کہ عشقِ خدا ہی اصل اور ہمیشہ رہنے والا ہے لیکن اسے حاصل کرنا اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا ہے لہذا عشق کرنا ہے تو خدا سے ہی کیا جائے دنیا کی چار دن کی فانی زندگینی سے بہتر عشقِ خدا ہی کیوں کہ وہ جاویدہ ہے اللہ تعالیٰ ہی اول ہے اور آخر بھی ہے وہی باطن میں ہے اور وہی ظاہر میں بھی کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے خدرت کی نشانیاں ظاہر نہیں ہیں انہیں دیکھنے کے لئے خدا کی یقتائی کو پہچاننے والی نظر نگاہ وحدت بھی کی ضرورت درکار ہوتی ہے چلے اگلے شرد کو دیکھتے ہیں اسے سمجھتے ہیں کرتے ہیں اس واسطے ہیں عشقِ مجاز کرتے ہیں اس واسطے ہیں عشقِ مجاز تا حقیقت کا کچھ ہو ظاہر راز مو سے کہتا نہیں جو پاتا ہے دل ہی اس کا مزہ اٹھاتا ہے اس میں ہر ایک کو امتیاز نہیں مو طلق آئے یہ وہ راز نہیں کرتے اس واسطے ہیں عشقِ مجاز تا حقیقت کا کچھ ہو ظاہر راز مو سے کہتا نہیں جو پاتا ہے دل ہی اس کا مزہ اٹھاتا ہے اس میں ہر ایک کو امتیاز نہیں مو طلق آئے یہ وہ راز نہیں عشقِ مجاز عشقِ مجاز یعنی ظاہری چیزوں اور افراد سے محبت کرنا اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ صاف دل صوفیوں نے جہاں صوفیوں نے جہاں یہ کہا ہے کہ عشق کرنا ہے تو خدا سے کیا جائے وہیں اس کے حصول و رسائی کے لیے عشقِ مجازی کو ضروری قرار دیا ہے یعنی عشقِ الٰہی کی کامیابی تحصیل و رسائی کے لیے انسان کا انسان سے محبت کرنا انتہائی ضروری ہے گویا یہ عشقِ الٰہی کے مرحلے میں داخل ہونے سے خبل کی کوشش ہے یہاں اللہ سے محبت کو اس کے بندوں سے محبت کے ساتھ لازم قرار دیا گیا ہے عشقِ مجازی و عشقِ حقیقی روحانی و خلبی لزتیں ہیں جنہیں زبان سے ادا نہیں کیا جا سکتا لکھتے ہیں صوفیانِ باتوخیر عشقِ اللہ ہے عجب اکسیر جس کو اس درد طلق رسائی ہے دین وہ دنیا کی بادشائی ہے دین وہ دنیا کی بادشائی ہے مثل سیمہ اب دل کی ہے تاثیر خاک ہو جائے تب بنے اکسیر اب صوفیانِ باتوخیر کون ہے بڑی عزت والے صوفی بزرگ منش طبیعت کے لوگوں کو کہا جاتا ہے اکسیر یعنی معمولی دھات کو سونا بنانے والی شائع کو اکسیر کہتے ہیں ان اشاعر میں شائع کیا کہنا چاہتے ہیں صوفیانِ بات آخر لکھتے ہیں کہ عشقِ اللہ ہی عجب اکسیر نہت موسیر دوا ہے اور جو اس کے درد تک پہنچ گیا سمجھ لے اسے دنیا و آخرت کی بادشاہی نصیب ہو گئی جب اسے کشتہ کیا جاتا ہے یعنی جلایا جاتا ہے جب عشقِ الٰہی کے آگ میں خوب تپتا ہے تب ہی اس اکسیر میں تبدیل ہوتا ہے جسے عشقِ حقیقی کہا گیا ہے ذہن نشین رہے کہ اکسیر اس دعویٰ کو کہتے ہیں جو بہت جلد اثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے دنیا کہتے ہیں جس کو پردہ ہے باقی اللہ کے سیوا کیا ہے منکشف اس کی کیا حقیقت ہو وہی دیکھے جسے بصیرت ہو پردے اٹھ جائیں جب جدائی کے حال از دم کھلے خدائی کے منکشف ہونا یعنی ظاہر ہونا آیا ہونا اب ان اشار میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں دنیا مال و ازباب سے بھری ہونے کے باوجود فنا ہو جانے والی ہے جبکہ اللہ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے اسے فنا نہیں ہے اس حقیقت کو اہلِ بصیرت و صاحبِ چشم بینہ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے متعلق مذکورہ بالا حقائق اسی وقت سامنے آتے ہیں جب عشقِ حقیقی دلوں میں جاگزی ہوتا ہے اور خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے اسی لئے عشقِ حقیقی انسان کی زندگی کا ایک بہت ہی بہترین اور اہم سماسرمایہ تصور کیا جا سکتا ہے امید ہے آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ